السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی چلنگ نے آپ کا استقبال ہے آج لے کر آئیں منتصف جماعت کے لئے مواد اس سے پہلے پارٹ ون بنا چکے ہوں یہ دوسرا ویڈیو ہے سماجی امکہ پہلا صفحہ ہندوستان کی ارتفاعی خصوصیات میں پارٹ ٹو ہمالیا پہار پیش کروں گی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اس ویڈیو سے استفادہ حاصل ہو بچوں آپ کو میں اس میں پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی تاکہ اہم نقاط آپ کے ذہن نشین ہو جائیں بچوں آپ کو صبح صبح میرے نماز کے بعد تین بار دل و دماغ سے پڑھیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی ہمالیا پہاڑ مشرق کی سمت ایک کمان کی شکل دو ہزار چالسو کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں چوڑائی مغرب پاس سو کلومیٹر مشرقی خط دو سو کلومیٹر مغربی خطوں میں کافی وسی ہے ہمالیا تین متوازی سلسلوں پر مشتمل ہیں شمالی سلسلہ عظیم ہمالیا یا ہمادری سے جانا جاتا ہے عظیم ہمالیا ہمیشہ برس سے ڈھکے رہتے ہیں جنوبی ہمالیا زیلی ہمالیا کہلاتا ہے زیلی سلسلے کی بلندی سنتیس ہزار سے پینٹالیس ہزار میٹر ہوتی ہیں پیر پنجاب اور مہابارہ زیلی سلسلے کے اہم قدر ہیں زیلے ہماری سلسلہ مشہور وادی کشمیر کانگرہ اور کلو جو ہماچل پردیش میں ہیں پہاڑی اسٹیشنوں جیسے شملا مصوری ننیتال رانی گیت وغیرہ صدا باہر جنگلات سے گھیرا ہوا ہے کلیشیر پائے گئے برف کے جمع ہونے کا منصومی دور اور برف کے تودوں کی حرکت کرنا دائمی دور پہاڑے سلسلے کو پانچ ہسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہمالیا کی انتہائی جنوبی حصہ شیولاک ہے دس سے پچاس کلومیٹر چوڑے اور نو سو سے گیارہ سو میٹر کی بلندی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں جمع علاقے میں چمو کی پہاڑیاں اور ارناشر پردش میں مصمی اور آسام میں کچار پہاڑ شیولاک اور زیلی ہمالیا کے درمیان ڈنس کہلاتے ہیں ہیچن دھورا ڈون کوٹلی ڈون ہکلی ڈون اور ان کی چند مشہور ہیں وہ مبترہ کی وادی ہمالیا کی انتہائی مشرقی سرحد ہیں ہمالیا گلشیر کی وجہ سے ہمیشہ بہتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اب اجازت دیجئے آپ کا اور میرا سفر یہیں تک رہا خدا حافظ مرموین مرموین